موسیقی ہلو ایبریوان اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں حاشر آجو نا آج ہے جی فائنلی دعوت کا دن تو کال والی جو ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی یہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے میں ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر سکی تو اس کے لیے ٹائم پہ اپلوڈ نہ کرنے کے لیے تو یہ ہے صبح کا ٹائم رات کو جتنی بھی تیاری ہو گی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو باقی سارا کام وغیرہ نپٹا کے وہاں ہی پھر ہم سو گئے تھے تو ابھی صبح آٹھ کے بیٹیاں بھی میری سوئی ہوں تھی کیونکہ ان کو چھٹی تھی ہماری بھی کیفیٹ ایریا سے چھٹی تھی میرے ہزبنڈ بھی سوئی تھے صرف ہاشر نے جانا تھا تو اس کو میں نے ناشتہ بنا کے دیا وہ جب چلا گیا تھا تو میں اپنے کام پہ سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں اکیلی کام کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے جلدی کام سٹارٹ کر لیا تھا میں ایک کام کرتی تھی بیج میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی تھی پھر ایک کام کرتی تھی تھوڑا سا ریسٹ کرتی تھی بہت لمبا چھوڑا مینیو بھی نہیں تھا اتنا ہی تھا کہ جتنا میں آسانی سے بنا سکتی میری طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا سلو میں کام کر رہی تھی اچھا یہ والا جو بیف کا گوشت تھا ہم نے رات کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پچھلے بھی لوگ میں ہشکاش اور کاجو اور چاروں مغز ڈالے تھے اس میں پیس کے اور انینڈ ڈالا تھا جس نے پچھلا بھی لوگ نہیں دیکھا تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں تب آپ کو ساری ریسپی کی سمجھ جائے گی اچھا اس کے بعد میں نے یہ کورما بنا لیا تھا اس کی ریسپی میں نے نہیں نوٹ کی کیونکہ سمپل ایک ریسپی تھی مٹن کورما کی تو میں نے کہایا مطلب ساری ریسپی تو ویسی بھی پوسیبل نہیں ہوتا ریکارڈ کرنی تو اس کو میں نے پکا کے رکھ لیا تھا اچھا یہاں پہ ساتھ میری ہیلپر بھی آگئی تھی اور ساتھ ساتھ میں گھر کی صفائی بھی کرواری تھی اور ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہی تھی تو یہاں پہ ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن کڑائی اگر آپ نے نان کے ساتھ کھانی ہے چکن کڑائی تو آپ ضرور چکن کڑائی میں پیاس تھوڑا سا ڈالیں اگر آپ نے چپاتی کے ساتھ کھانی ہے روٹی کے چپاتی کے ساتھ پھر آپ پیاس کو سکپ کر دیں وہ ایسے بھی سوکی سوکی بھی اچھے لگتی ہے نان کے ساتھ بلکل جو سوکھا سالن ہوتا ہے وہ نہیں کھایا جاتا اس میں تھوڑی سی گریوی ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا بیچ میں آنین ڈالا ہے درمیانی سائز کی ڈالی ہیں دوپ کافی زیادہ چکن تھا تو آپ تھوڑا سا ڈال لیں اندازے سے یہ جو گوشت ہے ہمارا یہ بھی فائنل ہو گیا تھا مطلب یہ بلکل ریڈی ہے ابھی اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے جب سرب کرنا ہوا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو میں نے کیسے سرب کیا تھا اچھا اس میں ابھی جب پیاز اور چکن جو ہے وہ براؤن ہو گیا اس کے بعد میں نے جنجر اور گارلک کا ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے بڑا بھالا جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ ڈالا تھا ایک ایک چمچنا ایک ایک اور جو گارلک تھا اس کا کلر جو چینج ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو پیس کے جب رکھا تھا اس میں میں نے اوائل نہیں ڈالا تو اس لیے اس کا کلر چینج ہو گیا ویسے تو اس دن سارا یوز ہو گیا تھا تو ورنہ میں اس میں اوائل ڈال کے رکھتی ہوں تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو تو پھر اس میں جو بیسک مسائلیں ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں دڑا مرش ڈالی ہے میں نے سوکھی دھنیا ڈالی ہے پی سی ہوئی حلدی ڈالی ہے اور سرخ مرش کا پاورڈر ڈال ہے اچھا ٹیماٹر اس میں میں آدھے ڈالوں گی پیوری مطلب اس کا پیسٹ بنا ہوئے آدھے کاٹ کر ڈالیں چکن کڑائی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ کا چکن ہوتا ہے نا اتنے ہی آپ کے ٹیماٹر ہوتے ہیں اگر ایک کلو چکن ہے تو ایک کلو آپ ٹیماٹر ڈالیں تب ہی وہ چکن کڑائی آپ کی اچھی بنے گی یہاں پہ اب بیسکا گوشت بلکل اچھی سے گل گیا تھا تو جب بلکل مطلب ایٹی پرسنٹ پک جائے آپ کی جو چکن کڑائی ہے بن جائے تو اس میں آپ سفید زیرہ اور کالی مرچ گھر میں خود پیس کے وہ والی ڈالیں ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کالی مرچ سے اتنا اچھا یہ ٹیسٹ آ جاتا ہے جیسے ہم باہر ڈھابے میں جا کے کھاتے ہیں وہ والا ٹیسٹ اس میں آتا ہے اینڈ میں آپ نے ڈالنی ہے اور بہت اچھے لگتا ہے یہ دیکھیں بہائنڈ ڈا سین سارا کھلارا بنا ہوئے ساتھ سیلڈ کی بھی میں تیاری کر رہی ہوں ساتھ میں نے بنانے تھے چائنیز رائس اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اچھا یہ چکن کڑائی میں نے نکال کے پتیلے میں چھوٹے میں ڈال کے رکھ دیا ہے کیونکہ بڑا جو پتیلے ہیں اس کو بار بار میں رییوز کر رہی تھی وہی دو دو کے نوسی میں بنا رہی تھی تاکہ برطن کم سے کم گندے ہوں جو کچن ہے وہ بھی ہمارا اوپن کچن تھا سائرہ ساتھ اس کو بھی صفائی رہنی تھی ابھی میں کر رہی ہوں کباب کے دام لگانے کی تیاری اس میں میں نے گول کٹے ہوئے پیاز اور گول کٹے ہوئے ٹماٹر سبز مرچیں کاٹ کے ڈالی ہیں اوپر میں ڈالوں گی دڑا مرچ اور نمک بس یہ ڈال کے ساری چیزیں اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر رکھتوں گی میں جب تھوڑی سی سوفٹ ہوں گے نا تو اس کی اوپر ہم پوری ایک کباب کی لیئر لگا دیں گے جو ہم نے رات کو فرائی کر کے رکھے ہیں اچھا یہ کباب فرائی کر کے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں رمضان آنے والا ہے اس میں آپ رکھ لیں کوئی بھی گریوی بنا لیں بے شک ایسے مسالہ یہ چھوٹا مٹر اور پیاز اس طرح کاٹ کے دم لگا لیں یا سمپل جو سالن کی گریوی ہوتی ہے وہ بنا لیں وائٹ کورما والی جو گریوی ہوتی ہے وہ بنا کے آپ ان کباب کو پکا لیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب وہ دم تھوڑی دیر کے بعد نا پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کا دم اتاروں گی پھر میں بتاؤں گی کہ اس کا نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے اچھا یہ پالک ہے سمپل پالک بنی ہوئی ہے اس کی بھی ریسیپی میں نے نئی ریکارڈ کی کیونکہ سمپل پالک کا سالن بنا ہوئے اور اس کے سینٹر میں میں نے وہ جو گوشت بنایا تھا میرینیٹ کر کے وائٹ سوس اس کے ساتھ خشخاش اور کاجو کے ساتھ وہ بیچ میں میں ڈالوں گی سینٹر میں وہ ڈال کے سائڈوں میں میں نے پالک ڈالیا اور اس کی اوپر سمپل جو کریم کوئی بھی کریم آپ کسی بھی کمپنی کی کریم آپ اوپر ڈال لیں کم زیادہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور اوپر تھوڑے سے سفید تل ڈال لیں اتنا اچھا یہ لگتا ہے نان کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے ضرور اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا بیسے گھر میں بنائیں دعوت میں اپنے مینیوں میں رکھیں اس کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پہ جب میں کباب ڈال رہی تھی تو میری موبائل کی جب بیٹری وہ بلکل ڈیڈ ہو گی تھی تو پھر میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو بس سرک کر دی تھے اس کو میں نے کوئی لکھا دم دیا تھا جو ریکارڈ نہیں ہو سکا اور یہ دیکھیں کہ ساری جو ویڈیو بنائی ہے یہ کور کی ہوئے ہیں برطن بہت افسوس ہوئے مجھے کہ مطلب وہ اس وقت بلکل بھی مائنڈ میں نہیں رہا کیوں کہ میمان آگئے تھے بس پھر کھانا جلدی سے سرک کر دیا تھا انشاءاللہ پھر کبھی بناؤں گی تو پھر پروپر ایک ویڈیو بناؤں گی جو میں اچھے سے اس کی ریکارڈنگ کروں گی تو یہ میٹھے تھے ہمارے جو میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میمانوں نے کھانا کھایا تھا بہت ہی اچھا اسے کھالیت ہر چیز سب کو پزند آئی تھی اس کے بعد ہم نے خود کھانا کھایا تھا یہ ہم نونچ میں بیٹھوئے ہیں سب بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا اور میٹھا کھا رہے ہیں ہاشر یہاں دیکھیں میری گود میں لیٹا ہوئے تو پھر ملیں گے